ہیلو ٹینتھ کلاس آج ہم بات کریں گے لینئر انیکوالیٹیز ان ٹو ویریبل سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ لینئر انیکوالیٹیز ٹو ویریبل کی کیس میں ایکچولی ہوتی کیا ہے دیکھیں ہم دھوڑا تھوڑا سا زون کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ازیاد دکھائی دیں پہلا سٹیٹمنٹ ہمیں لکھا ہوا ایک ماتھمیٹکل سٹیٹمنٹ in which ویریبل این سائن greater than less than greater than equals to less than equal to our present called inequality یعنی کہ جب کبھی بھی آپ کو ایکویشنز میں اس طریقے سے greater than less than یا greater than equals to یا less than equals to کا سائن دیا ہوا ہو تو ایسے کیس میں آپ یہ مان لیجی کہ کہیں نہ کہیں آپ کی جو ایکویشن ہے اس میں ایکویشنز ہیں اگر ایسا سیمبل آپ کے ساتھ سنگل ایکویشن میں گیون ہو تو وہ کیا ہو جائے گی کیا ہو جائے گی سنگل ویریبل انیکولیٹیز اور اگر یہی چیز دو ویریبل کے ساتھ میں گیون ہو جیسا کہ آپ کیا ہیں فیفت لائن میں دیکھ سکتے 2x پلس 3y is less than equals to 6 یعنی اور x پلس y is less than equals to less than 4 تو یہ دیا ہوا ہے it means اسے اپن کیا کہیں گے 2 ویریبل انیکولیٹیز یہ تو ہو گئی بات اب آتی ہے کہ اس کو اپن solve کیسے کرتے ہیں کہ اسے کس طریقے سے solve کیا جاتا ہے ہنچ بیٹھا دیکھو یہ تھوڑا سمجھنے والی بات ہے اپنے آتے ہیں اگزامپل پہ جب کبھی اس طریقے سے دیکھو اس اگزامپل میں ہمارے پاس فرسٹ جو ایکویشن گیون ہے 1 x is less than equals to 2 ٹھیک ہے یعنی x جو ہے وہ 2 سے چھوٹا یا 2 کے برابر ہوگا تو اپن کیا مانیں گے کہ x کی value کس کے برابر ہے تو یعنی maximum x کی value کتنی ہوئی 2 یعنی 2 اور y کی value کتنی ہوئی 0 کیونکہ اگر میں y element نہیں دیا وائی it means اس کی value 0 مان لیں گے اب اپنے اس کا کیا کیا جیسے اپنے پاس دیا ہوا نیچے figure میں ہم نے اس کا linear graph draw کر لیا جس میں x axis پر 2 اور y axis 0 ایک straight line graph draw ہو گیا تو اس طرح سے اپنے اس کو solve کر سکتے ہوں second equation میں 2 variables given 2 x minus y is greater than equal to 1 اس کا مطلب اگر نکالیں تو 2x minus y برابر 1 کی 2x minus y بڑھا ہوگا تو یہ کس برابر ہونا چھئے 1 کی اگر اس equation سے میں چلتی 2x minus y equal to 1 تو ہمارے پاس x value 0 رکھیں y minus 1 تو ہمارے پاس value کتنی آئے x value 0 0 اور y value minus 1 ٹھیک ہے پھر اس طریقے سے اگر x value 1 by 2 تو ہمیں point ملا 1 by 2 اور y 0 تو اس طریقے سے اگر value رکھی تو ہمارے پاس 2 value بن کے آئی 1 0 minus 1 اور 2 0 0 2 اس کو آپ نے graph میں represent کیا جیسا کی figure میں 4 0 8 میں اس طریقے سے آپ اس کو graph میں represent کر دیں گے اب دیکھو ہمارے پاس third equation دیو جس میں standing course sign dیا ھو ہے plus minus کو آپ دھیان میں نہیں رکھ ہے y minus x standing course is less than equals to 3 اس کا مطب کیا ہوگا x minus y کس کے برابر ہوں گے x minus y minus 3 کس کے برابر ہونے چاہیئے 0 کے برابر ہونے چاہیئے یا 0 سے چھوٹے ہونے چاہیئے تو اس case میں اپن نے کیا x minus y minus 3 equal to 0 equation رکھ لی اور ایک بار اس equation کا اپنے کیا رکھ لیا x minus y plus 3 کیونکہ ہمارے پاس standing course ہے plus minus 2 اپنے اس کو لیں گے تو ایک بار اپنے equation بنائی x minus y minus 3 equal 0 اور ایک بار بنائی x minus y plus نمبر لائن پہ ریپریزنٹ کیا جو کہ پیچھے گراف میں دیکھا تھا کیسے کرتے اس طریقے سے ریپریزنٹ کریں گے تو ہمارے پاس solution بن کے آج جائے گیا اور اس ہی کے ساتھ آپ exercise 4 point کو کرنی ہے جو بالکل same ان دونوں concept کے اوپر بیس ہے جو کانچ کو ہم وقت نہیں کر رہے ہیں پلیز 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 ہم وقت کرو تاکہ ہمیں پتہ لگی کہ آپ کو سمجھ میں کتنا آرہا ہے اور کتنا نہیں